اپنی انا کی قربانی دینے والا پہلا شخص ہو میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کا کہنا تھا اور دوسری جو انہوں نے بات کی ان کا کہ عمران خان صاحب کو بھی شاید اب مذاکرات کی ضرورت نہیں لیکن وہ بھی پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں باتچیت ہو باتچیت کے دروازے کھلے تو یہ ہے کرکس ان کی گفتگو کا تو صحیح یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہتے عمران خان صاحب جھکیں گے نہیں عمران خان صاحب تو کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے جب تک پارلیمنٹ میں ان کی جس طرح ان کو سیٹس ملیں اس طرح نہ ملیں تو دوسری طرف وہ دینے کو تیار نہیں ہے یا وہ اس طرف جھکاؤ کرنے کو تیار نہیں ہے تو صحیح اس ڈیڈ لاکس ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ کوئی انڈیا پاکستان کے درمیان ڈیڈ لاک نہیں ہے یہ کوئی کسی افریقہ کے دو ملکوں کے درمیان ہونے والے تنازع کی بات نہیں ہے عمر یہ پاکستان کی بات جس سے میں بھی متاثر ہو رہا ہوں آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں جو صدر آسیولی زرداری بھی متاثر ہو رہے ہیں عمران خان بھی متاثر ہو رہے ہیں آپ کے پاکستان کو اس وقت ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے ریکنسلیشن کی ضرورت ہے مفاہمت کی ضرورت ہے اب جو مفاہمت ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگی اور کس کس کے درمیان ہوگی دیکھئے ہاؤ تو اگلا کوششن ہے نا پہلے تو یہ ہے کہ دونوں فریق کون ہے یہ معاملہ ہم اس وقت آمنے سامنے بیٹھے ہیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہم دونوں کی پوزیشن واضح ہے نا سب سے پہلے تو یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے کہ کون کس سے بات کرے گا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو دیگر پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی اگر آپ سیاسی طور پر بھی دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کس حیثیت میں بات کرے گی یعنی اس کے پاس جتنی بھی نشستیں ہیں ساری کی ساری الیکشن کمیشن کی دین ہے صرف ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پلٹیکل پارٹیز سے ڈسکشن ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے ڈیبیٹ کرنے کا یا ڈیالوگ کرنے کا تو آپ سے ہم کیوں کریں میرا خیال ہے یہ ٹھیک بات ہے جب پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اس وقت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جب اس کی حیثیت متین ہو اور جب اس کی حیثیت ہی متین نہیں ہے اور جو حیثیت اس نے اختیار کر رکھی ہے وہ اس پر اجارہ ہی نہیں رکھتی تو کیسے آپ بات کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان مصرمی قانون سے یہ مان کے بات کریں گے کہ اس کی سو سیٹیں جب یہ سو سیٹوں پر بیٹھ کے بات کریں گے وہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب کی دی ہوئی انائت کردہ سیٹیں تو اس انائت کردہ منڈیٹ کے اوپر آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اگر پاکستان تحریک انصاف اس طرف جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر اس میں جو پولٹکس ہے جو مجھے لگتی ہے یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ مسئلہ قانون کی طرف سے کہ جناب ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ منڈیٹ پر تو مہر لگ گئی آپ نے ان سو سیٹوں کو ایکسپٹ کر لیا جب آپ نے ان سو سیٹوں کو ایکسپٹ کر لیا تو اس کے بعد مذاکرات کی میز اٹھا کے سائٹ پر رکھتیں گے تاریخ ہاتھا بلکل صحیح سر یہ تو آئیت ہے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے سر یہ تو نو مئی بن گیا یہ سر کیسے کیا مطلب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ریاست مدینہ بنائی جائے گی ایسے لیکن ہم نے دیکھا جس طرح میڈیا نے بھی دکھایا اور بقاعدہ پھر کہا گیا اب بھی کل کی مثال لے لیں کہ جب عمران خان صاحب ہیرنگ میں آئے تو وہ کی تصویر لیک آؤٹ ہوگی وہ ہیرنگ بھی آنے ارنگ کی گئی ایک وقیل صاحب نے بتایا بھی کہ جی لائیو نہیں جا رہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اسی طرح میڈیا مالکان کو کہہ کہ ان کو بین کروایا گیا پھر ایک تقریباً تشہیر کروایے گی کہ نو مئی جو واقعہ ہوا وہ فاج پاکستان کے خلاف تھا شہودہ کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا جلایا گیا یہ تو دشمنی پر اتر آئے ہیں تحریک انصاف والے صرف عمران خان کی گرفتاری دیکھیں بعض اوقات میں نے جو ابتدا میں بات کی تھی کہ ہم ہمارے درمیان تناؤ ہے تناؤ ہمارے ہی درمیان ہے یعنی میں ہی فوج ہوں اور میں ہی تحریک انصاف ہوں میں ہی پاکستان کے قامہ دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ ہماری ہے ایک تو پاکستان کے اندر اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو فوج کا نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے بلکل دیکھ ہے اس کے امیج کا نقصان ہمارا نقصان ہے پی ٹی آئی کا نقصان ہمارا نقصان ہے مسلم نیق نون کا نقصان ہمارا نقصان ہے اکروس دا بورڈ ساری پلٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی وجہ سے ہی کھڑی ہوئی ہیں نا اپنی جگہ پہ اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کوئی بھارتی شعریوں کو تو نہیں لیتی نا پاکستانی شعریوں کو لیتی ہے بلکل ایسے جو تو لہٰذا ہم یہ سب ہم ہی ہیں اب میں بہت سارے جو میں اپنے خاندان کے دوست آباب کے بچوں سے ملتا ہوں جو فوج میں ہیں وہ تو اب میرے بچوں جیسے یعنی میں ایک دن ایک میرے دوست ہے سابق فوجی تھے تو وہ مجھے میں نے انہیں کہا کہ اب میں جس عمر میں ہو اور تم جس عمر میں ہو کہ پاکستان کی جو ستر فیصد فوج ہے وہ ہمارے بچوں جیسی اور جو باقی تیس فیصد ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں جیسی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ میرے بچے ہیں یہ میرے دوستوں کے بچے ہیں یہ میرے رشتے داروں کے بچے ہیں یہ بھی بچے ہمارے ہیں تو لہٰذا ان کے درمیان اگر ان کا جو نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے انہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے کہ ہم ان کے نقصان کا شاید ازالہ نہیں کریں گے یا ان کا نقصان جو ہے وہ شاید ہمارے لیے دکہ باعث نہیں سٹر اسبابر ستار صاحب نے کل خاتلی خدیا پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی فیصل وارڈا صاحب نے پھر گورنر سندھ نے کر دی ان کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کر دی تو عدلیہ نے سو موٹر نوٹس لے لیا اس کے اوپر یہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں ہے کہ اس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں پھر ان کو کہا گیا کہ پگڑیوں کا فٹبال بنا دیں گے یہ پاکستان آرمی اور اسٹیبلیشمنٹ کہہ لیجے یہ عدلیہ کا ورکنگ ریلیشن بڑا ویک ہوتا جار ہے ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن ہونے ہی نہیں چاہیے ان دونوں کا بالکل الگ الگ کام ہے فوج کا کام بیرونی دشمن کو مو توڑ دندان شکن جواب دینا ہے اور عدلیہ کا کام پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے تمام تنازیات کو منصفانہ طریقے سے حل کرنا ہے کیا عدلیہ یہ کام کرے گی کہ انڈیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمارے خلاف کاروئی کرتا ہے تو ہم عدلیہ نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ انڈیا اور پاکستان کو کٹیرے میں گھڑا کر لینا بلکل ٹھیک ہے نا پاکستان کی عدلیہ نا تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی یہ بعض اوقات ہم نے کچھ میٹس بنائے ہوئے نا بیمانی الفاظ ہیں جو ہم میڈیا پر بھی جن کی جگالی کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ان کی جگالی کرتے رہتے ہیں کیا ورکنگ ریلیشن ہوتی ہے مطلب کیا جو ہمارے ججز ہیں ججزوں نے پی اے میں کاکول میں جا کے کوئی ٹریننگ لینی ہے یا سٹاف کالیج کوئٹا میں جا کے کوئی جنگی حکمتیں عملی پڑھنی یا جو ہمارے فوجی ہیں انہوں نے کوئی انٹرنشپ کرنی ہے ججزوں کے ساتھ تو ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کون سا ریلیشن شپ وہ جو ایک خط ہے ان آٹھ چھے ججز کا لکھا ہوا وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ریلیٹیوز کو اٹھایا گیا پھر ان کو کہا گیا جس بابرستار صاحب نے کہا کہ ہائی انٹیلیجنس رینک کے بندے نے آ کے مجھے کہا کہ اس آرڈیو لیکس والے کیس سے پیچھے ہو جاؤ دوسر یہ ایک آئین میں رول ڈیفائن ہے عدلیہ کا اور دوسرا رول ڈیفائن ہے ملٹری کا ملٹری کا ہاں بیرونی دفاع جی جی اپنے اپنے طور پر کریں گے اب وہ دونوں اپنے اپنے رول چھوڑ کے ایک دوسرے کی لڑائی پر آگئے ہوئے سر دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک چیکڈ ہسٹری داغدار تاریخ اس داغدار تاریخ میں بہت بڑے بڑے داغ جو ہیں وہ فوجی آمروں کے لگائے ہوئے ٹھیک ہے اور اس میں بہت سارے داغ جو ہیں وہ ججوں کے لگائے ہوئے لیکن میں ججوں کو کم قصور وار سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوجی آمر آیا ہے اس نے پرانے ججوں کو نگال کے نئے ججوں کو اپنا حل اٹھوایا ہے اور انہیں عدلیہ قرار دے دیا ہے